اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ قرآن مجید کی سورہ مریم کا مطالعہ کر رہے ہیں جو نمبر نائنٹین ہے اس کے شروع میں تو ہم نے حضر زکریہ یحییٰ مریم عیسیٰ علیہ السلام کا کیا اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اولاد میں جو انبیاء اکرام علیہ السلام گزرے ہیں ان کا میسج بتایا تو میسج ایک ہی ہے سب کا تو پھر اس کے ریزلٹ کو کی سٹڈی ہم کر رہے تھے تو اس میں کرتے کرتے ہم دیکھ رہے تھے کہ آخرت میں کیا ریزلٹ ہوگا کہ جو انبیاء اکرام علیہ السلام کے میسج پر ایمان لائے اور جو نہیں لائے تو ان کا کیا ریزلٹ ہوگا اس سب کی سٹڈی ہم کر چکے تھے اب آخری آیات میں دیکھ رہے ہیں کہ جس میں مزید کیا ارشاد آتا ہے کہ آخرت میں کیا ہونا ہے اس زندگی کا ریزلٹ کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِي نَحْتَدَوْ هُدَوْا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَا ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدَّا اس کے برخلاف جو لوگ ہدایت کی رائے اختیار کرتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے اور باقی رہنے والے اچھے عمال آپ کے رب کے نزدیک عجر کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور نتائج کے لحاظ سے بھی یعنی جو گناہ ہم کرتے ہیں تو اس پہ جو ایک گناہ ہے وہ آگیا نیکی ہم جو ایک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کئی گناہ زیادہ کر لیتے ہیں کوالیٹی کے لحاظ سے ہو سکتا ہے ٹین پرسنٹ ہو جائے زیادہ ہو جائے تیب ہماری آپشن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لی رکھ دیئے پھر آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور جس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں آخرت میں بھی اسی طرح مال و اولاد سے ضرور نواز نوازا جاؤں گا یہ مکہ کے کچھ لیڈرز نے یہی کہا تھا کہ جی آپ کہتے ہیں جی آخرت آئے گی آئے بھی تو ہمیں ایسے ہی مال اور اولاد ملے گی کہ ہم بہت زیادہ بڑی ہمارے پاس کیش بھی ہوگا بڑے ایسٹس ہوں گے سب کوئی اطلع الغیبہ امتخذہ اندر رحمانی عہدہ عہدہ کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھا ہے کہ یہاں خدا رحمان سے کوئی اہد لے لیا کَلْ لَا سَنَّقْتُبُوا مَا يَقُولُوا وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا وَنَرِسُهُ مَا يَقُولُوا وَيَأْتِنَا فَرْدَا ہرگز نہیں وہ جو کچھ کہتا ہے اسے ہم لکھ رہے ہیں اور اس کے اس دعوے کے باعث اس کے حق میں عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے اور وہ جن چیزوں کی کا بات مدعی ہے اس کے باعث ہم ہو جائیں گے اور وہ ہمارے سامنے اکیلا عذر ہوگا اب دیکھیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میسیج میں جو جو جن لوگوں تک آتا تھا تو ان کے ایٹیٹیوڈ اور اونہ وہ جو سوال رکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے جواب بھی دی اچھا وہ ہمارے لئے کیوں دیئے گئے کہ ہم میں سے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جی آخرت ہونی نہیں اور اگر ہوگی تو ایسی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب دے دی کہ ہم نے اگر ایسا ہونا ہے اگر معاذ اللہ میں آخرت میں جہنم میں جانا ہے تو پھر یہ ریزلٹ ہوگا اور جو نیکیوں میں ہونا ہے تو یہ ہوگا ان لوگوں نے اللہ کے صفحہ محبود منا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی پشت پناہ ہو ہرگز نہیں وہاں کوئی پشت پناہ نہ ہوگا وہ سب ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں یعنی جن نیک بزرگوں کے انہوں نے بت بنا رکھے تھے تو وہ بھی ان کا کوئی جواب نہیں دیں گے اس عبادت کو چھوڑ کے ان سے الگ ہو جائیں گے کہ اللہ ہم پہ عذاب نہ کر دیں علاقہ کوئی نیک لوگوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کبھی میرے پہ تم جو ہے بڑی شاندار قسم کا مزار بنا دو یا اس پہ بت بنا دو اور اس کی عبادت کرو انہوں نے نہیں کہا تھا لیکن لوگوں نے ایسا سوچا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ریزلٹ ان کا یہ ہوگا آپ نے دیکھا نہیں کہ ان منکروں پر ہم نے شیطانوں کو چھوڑ دیا اور وہ انہیں خوب خوب اکثار ہیں یعنی یہ ایسے منکر کہ جو ہدایت کا انٹرسٹ نہیں ہے انہیں اور وہ صرف اسی دنیا میں انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی پھینک دیتا ہے شیطانوں کو کہ چلو بھی کرلو جو ان کو کرنی ہے گمنا تاکہ یہ پھر انہیں شیطان کے ہی مرید بن جائے فلا تعجل علیہم انما نعبدو لہم عدہ سو ان کے خلاف فیصلے کے لیے جلدی نہ کریں ہم تو بس ان کا ریزلٹ پورا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ریزلٹ ایک خاص ٹائم میں رکھا ہوا ہے کہ جس میں ان کی موت آنی ہے یا ان کو اس دنیا میں سزا دینی ہے تو وہ تب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس لیے ٹائم میں رکھتا ہے تاکہ اگر ہدایت کی کچھ پرسنٹیج رہ گئی ہے تو چلو اس سے یا تو ہنڈرڈ پرسنٹ منکر ہو جائے یا پھر دوبارہ ہدایت پہ آ جائے یہ جو بھی ان کا ذوق ہے یوما نحشر المتقین الى الرحمنی وفدا ونسوق المجرمین الى جہنم وردا لا يملکون الشفاعت الا من اتخذ اندر رحمان اے اندر رحمانی اہدا انہیں یاد دلا دیجئے کہ جس دن ہم پرہزگاروں کو خدا رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کر لائیں گے اور مجرموں کے جہنم کی طرف پیاسہ ہانکیں گے تو اس دن انہیں کوئی سفارش لانے کیا اختیار نہ ہوگا مگر جس نے خدا رحمان سے کوئی اہد لے رکھا ہو تو اب یہ دیکھئے کہ یہ شفاعت کو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیا عام طور پر شفاعت کی بنیاد پر لوگ شرک کی طرف آتے ہیں کہ جناب وہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ نہ بتایا کوئی نہیں ہوگا بلکہ جس کسی ایک بندے کو اللہ تعالیٰ چاہے گا ہاں بھی اس کو معاف کرنا ہے تو تب جا کے اللہ اپنے نبیوں میں سے کسی کو اجازت دے گا ہاں بھی چلیں اس کے لئے آپ کہہ سکتے ہیں تو تب وہ کہیں گے اور اللہ تعالیٰ پہلے ہی تیع کر چکا ہوگا اس بندے کو تو معاف کرنا تو یہ اس نویت کی یہ چیز شفاعت ہے ایسی کوئی شفاعت نہیں ہے کہ جس میں ہم جو مرضی قتل کریں بدکاری کریں اور بالکل گارنٹی ہو جائیں ہم تو پھر جنت میں جائیں گے ہمارے بزرگوں میں بچا دیں ایسا کچھ نہیں اور یہ ایک جگانی بہت جگہوں پہ قرآن پاک میں یہی بتایا گیا کیونکہ لوگوں کو غلط فہمیاں یہی ہوتی ہیں اب اللہ تعالیٰ کی اولاد پہ جو خود کرسچنز نے کیا کہ حضرت تیسا علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا آگے پھر ان کی مرضی جو چاہے اس کو سمجھ لیں وَقَالُتَّ خَضَرْ رَحْمَانُ وَلَدَا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا کہتے ہیں کہ خدا رحمان کے اولاد بنا رکھی ہے یہ تم نے بڑی سنگین بات کھ لیا تَقَادُ السَّمَابَاتُ يَتَفَطَّرْنَا مِنْهُ وَيَنْشَقُّ الْأَرْدُ وَنَخِّرُ الْجِبَالُ حَدَّا اَنْ دَعَوْ لِلرَّحْمَانِ وَلَدَا وَمَا يَمْبَغِي لِلرَّحْمَانِ اَنْ يَتَّخِضَا وَلَدَا قریب ہے کہ اس سے پہلے آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ دھے کر گرد پڑے کہ لوگوں نے خدا رحمان کی طرف اولاد کی نسبت کر لیے رحمان کو مناسب نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنا اب یہ اصل میں مسلمانوں کے لیے یہی اصل میسج ہے یعنی ہمیں یہی ہدایت ہے دعوت کی کہ ہم قرآن مجید کو اپنے جو بھی دوست کرسچنز ہوں جیوز ہوں جو بھی ہوں ہندو ہوں سب تک اللہ کا میسج پہنچا دیں that's it ہدایت آنا یہ جانے اور اللہ جانے اس کا ہمارے پاس کوئی رسپونسیبیلیٹی نہیں ہے خود رسولوں اور نبیوں کو بھی اللہ نے روک دیا تھا فینی جی اپنے صرف میسج پہنچانا ہے بس اب ڈیسین جو بھی ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا واقعی جس میں کچھ رمک ہوگی ایمان کی وہ ایمان لے آئیں گی جن پہ نہیں ہے تو ناظر ان کل من فی السماوات والارضی لآتر رحمانی عبدہ لقد احصاہم واعدہم عدہ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہے سب رحمان کے حضور بندوں ہی کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں وہ ان کا احاطہ کیا ہوئے اور اس نے انہیں اچھی طرح گن رکھا ہے جو انہیں کر بیٹھے پورا ڈیٹا بیس ان کا تیار ہے اب پھر آخری آیات میں اللہ تعالی نے زندگی کے ریزلٹ کو اس طرح سے کر دیا وَكُلْهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فَرْدَ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلا حاضر ہوگا اللہ بتا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی ہم قریب خدا رحمان ان کے لئے اپنے حضور میں محر و محبت کی فضا پیدا کر دے گا یہ ریزلٹ ہے کہ جو ایمان لائے ان کا ریزلٹ یہ ہے اور جو نہ لائے ان کا ریزلٹ یہ ہے اس کے بعد آخری آیات میں پھر فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِلْتُ بَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَيُمْزِرَ بِهِ قَوْمَ اللُدَّ صحیح رسول ہم نے یہ قرآن کو آپ کی زبان میں اس لئے سہل اور موضوع بنا دیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو اس کے ذریعے سے بشارت دے دیجئے کہ جو اللہ سے خبردار ہیں اور ان حٹ درم لوگوں کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیجئے یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ آیا کہ قرآن مجید کو خود عربوں کی ان کی اپنے لینگویج میں اس طرح آسانی سے کر دیا کہ ان کو پوری بات سمجھ میں آئے تو یہ ان کے لئے اب ظاہر ہے کہ ہم لوگ چونکہ اس حصے میں نہیں ہیں ہم تو بہت عرصے بعد پیدا ہوئے اور لینگویج ہماری کچھ اور ہے جو ہم نے بچپن سے سیکھی ہے تو اس لئے ضرورت ہوتی ہے کہ ہم پھر یا تو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیں یا دوسری آپشن ہوتی ہے کہ ہم عربی اتنی سیکھ لیں آج کل کے عربی نہیں بلکہ آپ سے چودہ سو سال پرانی عربی تو وہ اگر ہم سیکھ لیں قرآنی عربی پروگرام پر جیسے میں نے پروگرام ایک یہ بنایا ہوا ہے آپ پڑھ کے سیکھ سکتے ہیں اس زمانے کی لینگویج کو تو پھر آپ اگلا معاملہ کر سکتے ہیں پڑھ سمجھ سکتے ہیں قرآن وَكَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ فَرْقٍ مِنْ مِنْ قَرْنٍ حَلْ تُحِسُ مِنْهُمْ مِنْ مِنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُوا لَهُمْ رِكْزَا ان سے پہلے کتنی قوموں کو محلہ کر چھوڑا ہے کیا آپ ان میں سے کسی کی آہٹ محسوس کرتے ہیں یا کسی کی آواز نہیں سنتے ہیں تو یہ دیکھیا اللہ تعالیٰ نے وہی اگزیمپل کے طور پر کئی قوموں کو اپنے رسولوں کے زمانے میں ان قوموں کو اس لئے حلاق کر دیا جنہوں نے انکار کیا تو بھی ریزلٹ یہ ہے تو اسی طرح سوچ لو کہ ایسا ہی ہم لوگوں کے ساتھ ہونا ہے ٹھیک ہم مریں گے تو صحیح اس دنیا سے لیکن اس کے بعد پھر اصل انلیمیٹڈ لائف میں ہم وہاں جا کے یہ جوتے پڑھیں گے تو بس یہ سوچ لیں پھر خود فیصلہ کر لیں کہ اصل انلیمیٹڈ جو لائف ہمیں ملنی ہے اس کے لئے ہم کیا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایمان پہ پھر اللہ تعالیٰ کی انہیں جو ایتھکس ہمیں سکھا دی ہیں اس پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر لیں شریعت پہ عمل کر لیں تو پھر کنفارم ہماری بھی گرانٹی ہوگی جنت پہ پہنچنے کی اور نہیں ہے تو پھر پھر اس کے لئے جو بھی صدا ہے اس کے لئے تیار ہو جائیں اب آپ کے ذہن میں جو کوسٹن آپ ایمیل کر لی جائے گا اور یہ سورہ مریم مکمل ہوگی تو اب میں ہم اصل میں مکی صورتوں میں سے کچھ منتخب صورتوں کی سٹڈیز کر رہے ہیں تو اب انشاءاللہ اگلی صورت الحج کا مطالعہ کریں گے اور صورت المؤمنین کا کہ 22 اور 23 نمبر صورتیں ان کی سٹڈی کر لیں گے تو اس میں سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اصل اللہ کا میسیج کیا ہے اور اسی بیسیس پہ پھر جتنی صورتیں رہ گئیں وہ اب خود سٹڈی کر لی جائے گا جزاک اللہ خیر واسطنال جزا